یہ ایک خاموش رات تھی جب کمرے میں رکھی گئی میز پر اکتیس سالہ ڈاکٹر مومیتہ ڈائری لکھ رہی تھی یہ ان کے دل کا عجیب سا بوشتہ جیسے انکہی باتیں ان کے سینے میں بھڑک رہی ہوں انہوں نے ایک لمبی سانس دی اور ڈائری پر وہ الفاظ پر کھیرتی چلی گئی جنہوں نے حقیقت کا روپ دھار لینا تھا وہ اس بات سے بینیاز تھی کہ یہی الفاظ ان کی زندگی کی حقیقت بن جائیں گے یہی وہ الفاظ ہیں جن کو وہ خواب کی صورت میں بن رہی ہے ان کے حسین خوابوں کو توڑ دیں گے وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ خواہش جن کو پورا کرنے کے لیے بہتاب ہے وہ خواہش ان کی زندگی کے چکمگاتے سورج کو لے ڈوبے گی ڈاکٹر مومیتہ نے لرزتے ہاتھوں سے زندگی کے وہ تمام راز لکھ ڈالے جو آہست آہستہ ان پر کھلتے چلے گئے ڈاکٹر مومیتہ ایک ٹرینی ڈاکٹر کی زندگی کا مقصد دوسروں کی زندگی میں امید کی روشنی بننا تھا ان کے ساتھ وہ ہوا جس کا تصور بھی محال ہو کلکتہ کے سرکاری اسپتال میں بطور ٹرینی ڈاکٹر کام کرنے والی ڈاکٹر مومیتہ ایک غریب گھرانے کی وہ بچی تھی جس نے کئی سال کی لکاتار محنت کے بعد اب اپنے خوابوں کو تکمیل تک پہنچنے کی صورت سفر کی طرف کامزان ہونا تھا لیکن ان کی زندگی کے خوبصور خوابوں کو محض اپنی حوض کا نشانہ بنا کر کچڑ ڈالا گیا بھارت میں خوابتین کے خلاف جنسی تشدد کے واقعات کی تعداد تشبیش ناک حد تک زیادہ ہے نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو ان سی آر بی کی ریپورٹ کے مطابق ہر سال ہساروں خوابتین جنسی تشدد کا شکار ہوتی ہیں بہت سے متاثرہ خوابتین کو انصاف نہیں ملتا کیونکہ ان کی شکاریات یا تو درش نہیں ہوتی ہیں یا پھر ان کے مقدمات عدالتوں میں طبیل عرصے تک زیر التوہ رہتے ہیں بدقسمتی سے ڈاکٹر مومیتہ کا کیس بھی ایسا کیس ہے کہ جس نے نہ صرف انڈیا بلکہ پوری دنیا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ڈاکٹر مومیتہ اور ان کے والدین کی محنت کی رائے گانی پر ہر آنکھ عشقبار ہو گئی ڈاکٹر مومیتہ نوجوان اور میندی ڈاکٹر تھی جو کالکتہ کے ایک بڑے سرکاری اسپتال میں بطور ٹرینی ڈاکٹر کام کر رہی تھی ان کی زندگی کی کہانی ایک قابل تعریف جد و جہد اور عظم کی مثال ہے ڈاکٹر مومیتہ کا تعلق ایک ایسے خاندان سے ہے جہاں ان کے والدین کی مالی حالت بہتر نہیں تھی ان کے والد ایک محنت کش انسان ہے اور والدہ گھر کے کاموں کے ساتھ پچوں کی تعلیم کی دیکھ پھال کرتی ہیں باوجود ان کی مالی مشکلات کے ڈاکٹر مومیتہ کے والدین نے اپنی بیچی کی تعلیم اور خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے بھرپور کوشش کی ڈاکٹر مومیتہ نے اپنی ابتدائی تعلیم ایک سرکاری سکول سے حاصل کی جہاں ان کی محنت اور ذہانت نے انہیں نگمائیہ بنایا وہ ہمیشہ سے طبق میدان میں دلچسپی رکھتی تھی اور اس شعبے میں نام کمانا چاہتی تھی انہوں نے میڈیکل کالج میں اپنی تعلیم مکمل کی اور بہترین نتائج کے ساتھ گریجویشن کیا اسپتال میں بطور ٹھینی ڈاکٹر ڈاکٹر مومیتہ نے اپنے پیشاورانہ زندگی کا آغاز کیا اس دوران انہوں نے اپنے کام میں مہارت حاصل کرنے کے لیے طبیل اوقات کار گزارے اور ہر ممکن کوشش کی کہ وہ اپنے مریضوں کو بہترین علاج فراہم کر سکیں ان کی محنت اور عظم نے انہیں اسپتال میں کابل اعتماد ڈاکٹر بنا دیا ڈاکٹر مومیتہ کی زندگی کا یہ ابتدائی دور ان کی محنت اور ان کے والدین کی قربانیاں اور ان کی کامیابی کی بنیاد تھا اور انہیں ہمیشہ اپنے کیریئر میں بہترین کارکردگی دکھانے کی کوشش کی حالانکہ ان کے راستے میں کئی چیلنجز بھی آئے بیٹیاں والدین کی زندگی میں ایک قیمتی اساسہ ہوتی ہیں جو محبت امید اور خوشی کی علامت ہوتی ہیں ایک ماں اور باپ کے لیے ان کی بیٹیوں کی اہمیت کسی بھی نعمت سے کم نہیں ہوتی والدین اپنی بیٹیوں کو نہ صرف محبت دیتے ہیں بنکہ ان کی ترپیت تعلیم اور مستقبل کے لیے محنت کرتے ہیں تاکہ وہ معاشراتی چیلنجز کا سامنا کر سکیں اور کامیاب زندگی گزار سکیں ڈاکٹر محمیتہ کے والدین نے اپنے تمام ترمالی مشکلات کے باوجود اپنی بیٹی کو بہترین تعلیم اور دربیت فراہم کی انہوں نے اس کی ہر کامیابی پر فخر محسوس کیا اور ہر لمحہ ان کی خوشیوں کی دعا کی بیٹیوں کے لیے والدین کی محبت بے پایا ہوتی ہے جو کبھی بھی محدود نہیں ہوتی بیٹیوں کی عزتوں کا تحفظ والدین کے دل میں ایک گہری خواہش ہوتی ہے جب والدین اپنی بیٹیوں کی عزت اور فلاہ کو خطرے میں دیکھتے ہیں تو ان کے دل پر ایک گہرا صدمہ اور دکھ ہوتا ہے بیٹیوں کی حفاظت اور ان کی بھلائی کی خواہش والدین کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے ڈاکٹر محمیتہ کے والدین نے اپنی بیٹی کو ہر ممکن خوشی دینے کی بھرپور کوشش کی جب ان کی بیٹی کو عزیت کا سامنا کرنا پڑا تو یہ واقعہ ان کے دل پر ایک گہرا عصرہ ڈال گیا اور والدین کا دل اپنے بچوں کی تکلیف کو پرداش نہیں کر سکتا اور جب ان کی بیٹی کو نقصان پہنچتا ہے تو ان کا دل ٹوٹ کر رہ جاتا ہے ڈاکٹر محمیتہ کی وفات کے بعد ان کی والدہ نے ایک دل کو چھو لینے والا پیغام دیا روتے میں انہوں نے کہا کہ میری بیٹی تمہاری محبت اور قربت نے ہمارے دلوں کو سکون دیا لیکن دنیا کی سخت حقیقتوں نے ہمیں توڑ کر رکھ دیا ہے اپنے گھر کی لکشمیوں کی حفاظت خود کرنا باہر کی دنیا بھیڑیوں سے بھی پتر ہو سکتی ہے جب ایک ماں اپنی بیٹی کو جوان کرتی ہے تو وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی اور فخر محسوس کرتی ہے لیکن جب ان کی بیٹی کو کسی حسیت یا مسئیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ والدین کے دل کو شدید تھچ کا پہنچاتا ہے بیٹیوں کے ساتھ ایسے عذیتناک واقعات والدین کے دلوں پہ گہرے زخم چھوڑ دیتے ہیں جو کبھی بھی بھرنی ہی سکتے اور یہ بھی ایک ایسا زخم تھا جو مومیتہ کے والدین پر ساری زندگی کے لیے مسلط ہو چکا تھا آگست کا ایک لرزا دینے والا دن مومیتہ کی زندگی میں قیامت بن کر اوبرا اور اس کی زندگی کی روشنیے کو نگل گیا یہ ایک ایسا دن تھا جب مسلسل 36 گھنٹے ڈیوٹی دے کر لوگوں کی جانوں کی حفاظت کرنے والے ڈاکٹر جو محض کچھ گھنٹوں کے سکون کے لیے جاتی تھی جہاں اس پر قیامت گزر جاتی ہے جہاں اس کو پاہمال کیا جاتا ہے اور جہاں اس کے خوابوں کو این جمانی میں ہی مار دیا جاتا ہے وہاں اس کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا کہ انسانیت بھی حیران ہو جائے اور وہاں پہ نہ صرف اس کی بلکہ ہر بیٹی ماں اور بہن کی عزت کو پاہمال کیا گیا ورنہ نہ صرف بھارت بلکہ پوری دنیا کی عورتوں کے لیے احساس چھوڑا گیا کہ یہ عورت اب اس دنیا میں جینے کے قابل نہیں رہی اس کی ہر ہٹی اس لیے ٹوٹی کہ اس میں جب تک حمد تھی وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے لڑتی رہی ہے اس کی آنکھوں میں کانچ کے ٹکڑے اس لیے تھے کہ وہ خود کو پاہمال ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی اسے مارا اس لیے گیا کہ وہ اپنے مجرم کو پہچانتی تھی یہ صرف گینگ ریپ کا کیس نہیں ایسا صرف وہی کرتا ہے جسے کوئی انتقام لینا ہو اے پیاری لڑکی معلوم نہیں کہ تم تکلیتی اسیت سے ہار گئی ہو یا اپنی دھجیاں اڑانے جانے کی اپنی تظلیل اپنی عزت نہ بچا پانے کی شرمندگی سے مگر جیسے تم جیتے جی خود کو بچانے کے لیے لڑتے لڑتے دنیا سے گئی ہو اب تمہاری موت نہ جانے کتنی زندگیاں کتنی عزتیں بچانے کے لیے لڑی گی صبح کے تقریباً پانچ بجے کا وقت تھا جب ڈاکٹر مومیتہ کے بے جان جسم کو سیمنار ہال کے فرش پر پایا گیا ان کی جسم پر جگہ جگہ سخموں کے نشانات تھے ان کا چہرہ نیلہ پڑھ چکا تھا اور ان کے ہاتھوں پیروں پر گہرے نشانات موجود تھے جو اس بات کا واضح ثبوت تھے کہ ان کے ساتھ زبردستی کی گئی تھی لیکن اب اس سب کے باوجود اسپتال کے پرنسپل نے جلدی میں ان کے کیس کو خودکوشی قرار دے دیا پرنسپل نے موقع پر پہنچ کر معاملے کو اپنے ہاتھ میں لیا اور فوری طور پر اعلان کیا کہ ڈاکٹر مومیتہ نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیا ہے اس اعلان نے وہاں موجود اسپتال کے عملے کو حیران کر دیا مگر کوئی بھی اس بات پر سوال نہیں اٹھا سکا کیونکہ پرنسپل کی آثورٹی پر سب کو یقین تھا انہوں نے فوراں معاملے کو دبانے کی کوشش کی تاکہ اسپتال کے ساکھ متاثر نہ ہو پرنسپل کی اس اعلان کے بعد انہوں نے فوری طور پر پولیس کو بھلایا اور ان سے کہا کہ ڈاکٹر مومیتہ کی موت کو خودکوشی کے طور پر درج کیا جائے پولیس بھی اس پر کوئی سوال نہیں اٹھا سکی کیونکہ پرنسپل کا موقع تھا کہ ڈاکٹر مومیتہ ذہنی دباؤ کا شکار تھی اور اس نے انہیں خودکوشی کی طرح دھکیلا لیکن ان کے جسم کی حالت دیکھ کر یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ خودکوشی نہیں تھی ڈاکٹر مومیتہ کے والدین کو ان کے ساتھ کی طلاع دینے کا ذمہ دار بھی پرنسپل نے خود دیا انہوں نے ان کے والدین کو فون کر کے بتایا کہ آپ کی بیٹی نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا ہے انفاظ نے مومیتہ کے والدین کے دل میں ایک توفان بھرپا کر دیا ان کے لئے یہ خبر کسی قیامت سے کم نہیں تھی ان کی دنیا اندھیر ہو گئی اور وہ یقین ہی نہیں کر پا رہے تھے کہ ان کی بیٹی اب اس دنیا میں نہیں رہی مومیتہ کے والدین نے فوراں اسپتال کا روح کیا ان کے دل میں ایک امید تھی کہ شاید یہ خبر غلط ہو شاید ان کی بیٹی ابھی زندہ ہو مگر جب وہ اسپتال پہنچے اور اپنی بیٹی کی لاش کو دیکھا تو ان کی تمام امیدیں ٹوٹ گئیں ان کے سامنے ان کی بیٹی کا بے جان جسم تھا جس پر زفموں کے نشانات ساپ نظر آ رہے تھے وہ اس بات کو ماننے کے لئے تیاری نہیں تھے کہ یہ خودکشی ہے مومیتہ کی مانی جیسی اپنی بیٹی کو لاش دیکھا وہ چیخ اٹھی کہ میری بیٹی نہیں ہو سکتی وہ بار بار کہیں کہہ رہی تھی ان کے آنسوں کا سیلاب تھا اور ان کے دل میں کیسی تکلیف تھی جسی الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا ان کے لئے یہ منظر ناقابل پرداش تھا مومیتہ کے والد نے بھی جیسے ہی اپنی بیٹی کی لاش کو دیکھا ان کی آنکھوں میں غصہ دک کے جذبات کیاکچا ہو گئے ان کے لئے یہ ماننا ممکن نہیں تھا کہ ان کی بیٹی نے خودکشی کی ہے انہوں نے فورن پرنسپل سے سوال کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے میری بیٹی کبھی بھی اپنی زندگی کا خاتمہ نہیں کر سکتی پرنسپل نے مومیتہ کے والدین کو خاموش کرانے کی کوشش کی اور کہا کہ ہمیں افسوس ہے کہ یہ سانحہ پیش آیا مومیتہ ذہنی دباؤ کا شکار تھی اور اسی دباؤ میں آ کر انہوں نے یہ قدم اٹھایا لیکن ان کے الفاظ مومیتہ کے والدین کے دل میں کسی طرح بھی اتمنان نہیں پیدا کر سکے مومیتہ کے والدین کے دل میں ایک ہی سوال تھا کہ اگر یہ خودکشی تھی تو ان کے جسم پر یہ زخموں کے نشانات کیسے آئے کیوں ان کے ہاتھوں اور پیروں پر زخم تھے کیوں ان کا چہرہ اس قدر نیلا پڑ چکا تھا یہ سوالات پرنسپل کو بھی پریشان کر رہے تھے مگر انہوں نے معاملے کو مزید طول دینے کے بجائے اسے جلد از جلد ختم کرنے کی کوشش کی پرنسپل نے اسپتال کے عملے کو بھی ہدایت دی کہ وہ اس معاملے کو زیادہ نہ اچھا لیں اور اسے خودکشی کا معاملہ مان لیں لیکن اسپتال کے ڈاکٹروں کو بھی اس بات کے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ خودکشی تھی انہوں نے اپنی دل میں شک و شبہات کو جگہ دی وہ پرنسپل کی ادھارٹی کے سامنے خود خاموشی اختیار نہیں کر سکے محمیدہ کے والدہ نے اپنی بیٹی کو دیکھ کر فیصلہ کیا کہ وہ اس معاملے کو ایسے نہیں چھوڑیں گے انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ ہونے والے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا فیصلہ کیا ان کے دل میں ایک آگ جل رہی ہے جو ان کے غم اور غصے کو بڑھا رہی ہے انہوں نے اسپتال سے باہر جا کر حکومت سے مدد مانگنے کا فیصلہ کیا تاکہ ان کی بیٹی کے ساتھ ہونے والے ظلم کا پردہ پاش کیا جا سکے ان کے لئے یہ معاملہ صرف ایک خودکشی کا نہیں تھا بلکہ ایک سنگین سازش کا تھا جس نے ان کی بیٹی کی جان لے لی تھی یہ کیس اتنا سادہ نہیں تھا جسے بظاہر نظر آتا تھا کیسے ممکن ہے کہ ایک بھرے ہوئے اسپتال میں چار سے پانچ گھنٹے تک ایک دردناک کھیل جاری رہا اور کسی کو خبر تک نہ ہو یہ سوال ہر ذہن میں جنم لینے والا سوال تھا کیا اسپتال کے عملے میں سے کسی نے کچھ دیکھا یا پھر کچھ ایسا تھا جو جان بوچ کر آنکھیں موندے ہوئے تھا ڈاکٹر مومیتہ کئی ماں سے کچھ تحقیقات میں مصروف تھی ان کے پاس کچھ ایسے شواہت تھے جو شاید اسپتال کے نرونی نظام میں پھیلی ہوئی کرپشن یا غیر قانونی سرگرمیوں کو بین اکاب کر سکتے تھے کیا ان کے موت صرف ایک اتفاق تھی یا پھر اس کے پیچھے کوئی بڑی سازش کار فرما تھی مومیتہ کی کام کی وجہ سی کچھ لوگ ان سے ناراض بھی تھے انہوں نے کچھ بڑے لوگوں کے راز فاش کیے تھے جو ان کے دشمن بن چکے تھے کیا ان کے سی سی ٹی وی لوگوں نے مومیتہ کو خاموش کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا اسپتال کے کیمروں کی فلٹرز ساری فوٹیج غائب ہو چکی تھی جو اس بات کا اشارہ دیتی ہے کہ یہ معاملہ محض ایک عام جرم سے کہیں بڑھ کر تھا ڈاکٹر مومیتہ کی موت سے چند روز پہلے ہی انہوں نے ایک اہم ملاقات کی تھی اور کچھ اہم دستاویزات اور شواہد اکٹھے کر رہی تھی جن کے بارے میں ان کے قریبی ساتھیوں کو علم تھا ان کے فون کھالز اور میسیجز میں بھی کچھ غیر معمولی سرگرمیاں دیکھی گئی تھی کیا یہ ممکن ہے کہ ان کی موت کو ایک حادثہ یا عام جرم ظاہر کر کے اصل حقیقت کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے ذرائع سے ملنے والی معلومات نے ڈاکٹر مومیتہ کے کیس کو ایک نیا رخ دے دیا انکشاف ہوا کہ ڈاکٹر مومیتہ کے پاس اسپتال کے خلاف کچھ انتہائی اہم شہاب آہد تھے جو اسپتال کے اندر ہونے والی غیر قانونی سرگرمیوں کو بے نقاب کرنے والے تھے یہ شواہد ان افراد کے خلاف بھی تھی جنہوں نے مومیتہ کے ساتھ کیے گئے جرم میں براہ حراست یا بلواسطہ طور پر حصہ لیا اسپتال کی چند افراد جو اس مجرمانہ سرگرمی کا حصہ تھے یہ بات جانتے تھے کہ مومیتہ کے ایک قدم ان کے غیر قانونی دھندوں کے خاتمے کا سبب بن سکتا ہے ان لوگوں نے اپنے آزائم کی تکمین کے لیے مومیتہ کے نام و نشان کو مٹا دینے کا منصوبہ بنایا اس معاملے میں ایک اہم نام سامنے آیا ہے سکول کے پرنسپل کا جن کا ذکر مومیتہ کے کیس کے بعد بڑی تیزی سے پھیلنے لگا اور افواہوں میں بھی پھیلتا جا رہا ہے ذرائع کی مطابق پرنسپل نے مومیتہ کے موت کے چند دنوں بعد یہ ایک تیسری عمارت میں تعمیراتی کام کا آغاز کروا دیا تھا یہ بات حیرت انگیز تھی کیونکہ اس عمارت کی تعمیر میں ایسی جلبازی نظر آئی جس کا کوئی جواز نہیں تھا آئے گئے جو مومیتہ کے پاس تھے مومیتہ کے قریبی دوستوں اور ساتھی ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ان کے قتل میں ایک سوچی سمزید سازش تھی انہوں نے متعدد بار مومیتہ کو پریشان اور فکر مند دیکھا تھا مگر وہ اپنی تحقیقات کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرتی تھی وہ جانتی تھی کہ وہ جس خطرناک کھیل میں ہاتھ ڈال رہی ہے اس میں ان کی زندگی خطرے میں پڑھ سکتی ہے مگر ان کے لئے سچائی اور انصاف کا حصول سب سے زیادہ اہم تھا دوستوں کے مطابق مومیتہ اکثر کہتی تھی کہ یہ معاملہ بہت بڑا ہے اور بہت سے چہرے بے نکاب ہوں گے جن میں سب کچھ میں سامنے لاؤں گی وہ جانتی تھی کہ ان کے پاس جو معلومات ہیں وہ بہت سے بہت سے افراد کے لئے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے کیس میں پکڑے جانے والے شخص سنجے رائے کو اس پورے معاملے کا ایک چھوٹا سا کردار سمجھا جا رہا ہے سنجے رائے کو بھی صرف ایک مہرہ بنایا گیا تھا تاکہ اصل مجرموں کو بچایا جا سکے سنجے کے علاوہ بھی بہت سے لوگ ہیں جو اس قتل میں ملوث ہیں مگر ان کا نام ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے مومیتہ کے دوستوں کا ماننا ہے کہ جب بھی یہ کیس دوبارہ کھولا جائے گا تو بہت سارے نام اور چہرے بے نکاب ہوں گے جو اس سازش کا حصہ تھے ڈاکٹر مومیتہ کے قتل کی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی کہ کچھ دن پہلے ہی مومیتہ نے اپنے قریبی دوستوں کو بتایا کہ میں یہاں غیر قانونی طور پر استعمال ہونے والے کچھ اہم دستوے ذات کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوں ہوں یہ دستوے ذات ان کے سپاس محفوظ ہیں اور ان کے ذریعے کچھ بڑے ناموں کو بے نکاب کرنے والی تھی یہ باتیں سن کر اس کے دوستوں نے خددار کیا کہ یہ بہت بڑی خطرے کی بات ہے اور انہیں محتاط رہنا چاہئے مگر مومینا نے کہا تھا کہ میں سچائی کے راستے پر ہوں میں پیچھے نہیں ہٹ سکتی یہی بات ان کے دوستوں کے دلوں میں ایک سوال چھوڑ گئی کہ کیا ڈاکٹر مومیتہ نے جان بوچ کر اس خطرے راستے کا انتخاب کیا تھا کیا انہوں نے اپنے مشن کے لیے اپنی جان قربان کرنے کا فیصلہ کیا تھا یہ سوالات ابھی بھی لا جواب ہیں مگر ایک بات واضح ہے کہ ڈاکٹر مومیتہ کے قتل کا یہ کیس صرف ایک عام قتل نہیں تھا اس کے پیچھے بہت بڑی سازش تھی جس کا مقصد نہ صرف ایک بے گناہ جان کو ختم کرنا تھا بلکہ سچائی اور انصاف کے راستے کو بھی مٹا دینا تھا مومیتہ کی دوست اور ساتھی ابھی بھی ان کی یاد میں انصاف کی جنگ لڑے ہیں اس بھیانک باقے کے بعد کرفتار ہونے والا شخص سنجے رائے تھا سنجے رائے اسپطال کے لیے ایک جانا پہچانا چہرہ تھا وہ اسپطال میں ایک بروکر کے طور پر کام کرتا تھا مریضوں کی بھرتی میں مدد فراہم کرتا اور ان کے علاج کے لیے ڈاکٹروں سے رابطے میں رہتا تھا اس کا تعلق ایسے خاندانوں سے ہوتا تھا جو اپنے بیمار افراد کو اسپطال میں داخل کروانے کے لیے پیسہ خرچ کرنے پر امادہ ہوتے تھے اس وجہ سے اسپطال کے اندر اس کی پہنچ وسیع تھی اور اس پر کوئی شک نہیں کرتا تھا اتوار کے دن سنجے رائے صبح کے وقت ایک مریض کو اسپطال میں داخل کروانے کے بعد وہاں سے چلا گیا تھا وہ جان بورچ کر اسپطال سے نکل گیا تاکہ کسی کو اس کے ارادوں کی خبر نہ ہو سی سی ٹی بھی فٹیش میں یہ صاف دیکھا جا سکتا تھا کہ وہ سپہر کو اسپطال سے روانہ ہو رہا ہے مگر اس کی واپسی دیر رات میں ہوئی تقریباً گیارہ بجے سنجے کے واپس اسپطال آنے کے وقت پر کوئی شک نہیں کرتا تھا کیونکہ اس کا وہاں آزادہ نہ آنا جانا معمول تھا اسپطال کا عملہ اس سے اکثر وہاں دیکھتا رہتا تھا اور اس کی موجودگی کو غیر معمولی نہیں سمجھا جاتا تھا سنجے کا مقصد تھا کہ وہ وہاں آئے اور اپنی موجودگی کو غیر احمد ثابت کرے اور پھر اپنے اگلے قدم کی منصوبہ بندی کرے سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا گیا کہ سنجے نے اسپطال کے ایک پچھلے حصے میں نشہ کیا جہاں اسپطال کا عملہ مریضوں کے خاندان کے ساتھ کبھی کبار نظر آتا تھا نشے کی حالت میں اس کا رویہ بے حد غیر مستحقم اور خطرناک ہو چکا تھا وہ جانتا تھا کہ آج کی رات کا منصوبہ اس کے لئے خطرناک ہے مگر اس کے پیچھے جو لوگ ہیں اس پر دباؤ ڈال رہے ہیں نو اگز کو رات کے تقریباً بارہ بجے سنجے اسپطال کے مختلف حصوں میں نظر آیا وہ کبھی کسی وارڈ میں کبھی کسی کمرے میں اور کبھی کسی کوریڈور میں دکھائی دیا اس کے چہرے پر پریشانی تھی اور عجیب سا خوف تھا وہ جانتا تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے وہ کچھ بڑا کرنے جا رہا ہے اور اس کے لئے اسے پوری طرح تیار رہنا تھا اسی رات سی وی ٹی بی فوٹیج میں دیکھا گیا کہ سنجے رات کے تین بجے سیمینار ہال میں داخل ہوا جہاں ڈاکٹر مومیتہ موجود تھی سیمینار ہال اس وقت خالی تھا اور وہاں کوئی بھی نہیں تھا جو سنجے کی موجودگی کو دیکھ سکتا ڈاکٹر مومیتہ اپنی نوٹس تیار کر رہی تھی اور اگلے دن کے سیمینار کے لئے تیاریاں کر رہی تھی سنجے نے موقع کا پائدہ اٹھایا اور ہال میں چھپکے سے داخل ہوا اور پھر اس نے یہ دیکھا کہ وہاں پہ کوئی نہیں ہے اس کے دماغ کی شیطانی چال سے وقت میں انجان تھا وہ ڈاکٹر مومیتہ کے قریب پہنچ گیا ڈاکٹر مومیتہ کوئی اس بات قلم نہیں تھا کہ ان کے پیچھے خوفناک سایا چل رہا ہے وہ وہاں آرام کی گھر سے ریٹی تھی اور سنجے کی موجودگی کا کوئی احساس انہیں نہیں تھا سنجے نے اچانک پیچھے سے ان پر حملہ کر دیا اور اس کے بعد جو ہوا وہ اتنا دل خیراش تھا کہ اس کا ذکر کرنا بھی مشکل ہے ڈاکٹر مومیتہ نے اپنی پوری طاقت سے مضاہمت کی مگر سنجے نے انہیں خاموش کرنے کیلئے تمام حدیں پار کر دی اس نے ان پر ایسا ظلم ڈھایا جو انسانی عقل کو بھی جھنجوڑ دے ڈاکٹر مومیتہ کی آخری چیخیں سننے والا کوئی نہیں تھا اور وہ بے بس ہو کر سنجے کی ہاتھوں میں ختم ہو گئی سنجے نے جب دیکھا کہ ڈاکٹر مومیتہ کی جان نکل چکی ہے تو اس کے دل میں خوف پیٹ گیا اس نے جو کچھ کیا تھا وہ اسے کبھی بھولنے والا نہیں تھا اس نے لاش کے پاس موجود شواہد کو مٹانے کے لیے بہت کوشش کی مگر خوف کے مارے کچھ چیزیں پیچھے چھوڑ دی جو بعد میں اس کے پکڑے جانے کا سبب بنی ڈاکٹر مومیتہ کے ساتھ پیش آنے والے اس واقعے نے پورے شہر کو ہلا کے رکھ دیا اور جیسے ہی خبر باہر نکلی لوگ سڑکوں پر نکل آئے احتجاج کرنے والے اور احساف کا مطالبہ کرنے والے سنجے رائے کو فوری طور پر گرفتار کر لیا گیا اور اس پر الزام لگایا گیا کہ وہ بھیانک جرم کا مرتقم ہوا ہے سنجے کے علاوہ بہت سے لوگ تھے جو اس سازش میں قتل کی سازش میں شامل تھے جنہوں نے اس قتل کو انجام دینے کے لیے سنجے کو استعمال کیا جو لوگ اسپتال کے اندر بڑے عہدوں پر بیٹھے تھے ان کا ہاتھ بھی اس میں شامل تھا ڈاکٹر مومیتہ کے پاس ان کے خلاف جو شواہد تھے وہ انی کا موت کا سبب بنے مومیتہ کے دوستوں اور کولیکس کا کہنا تھا کہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی سنجے رائے اس کھیل کا صرف ایک مہرہ تھا کہ جب بھی اسے یہ کیس کو کھولا جائے گا اصل مجرموں نے اپنے بچاؤں کے لیے اسے استعمال کرنا تھا وہ جانتے تھے کہ جب بھی یہ کیس اوپن ہوگا تو سب سے بڑے نام اور چہرے بے نکاب ہو جائیں گے اس کیس میں سنجے رائے کی گرفتاری کے بعد لوگوں کو یقین ہونے لگا کہ وہ اصل مجرم نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں اسپتال کی پرنسپل اور کچھ آلہ عودے داروں کے نام بھی سامنے آ رہے تھے جو اس سازش کے ماسٹر مائنڈ تھے یہ کیس ایک عام قتل کا نہیں تھا بلکہ ایک منظم منظم سازش کا حصہ تھا جس میں بہت سے بہت سے لوگ ملابس تھے ڈاکٹر محمیتہ کی موت نے سازش کو بے نکاب کیا اور اب ہر کوئی جانتا تھا کہ ان کے پیچھے کون تھا سنجے رائے کو تو گرفتار کر لیا گیا تھا مگر اس کی گرفتاری نے مزید سوالات کو جنم دیا تھا کیا وہ اس کھیل کا اصل ماسٹر مائنڈ تھا یا پھر وہ صرف ایک مہرہ تھا جسے قربانی کے بکرے کی طرح استعمال کیا گیا یہ سوالات ابھی بھی بینات جواب ہیں اور ان کے جواب حاصل کرنا ضروری تھا ڈاکٹر محمیتہ کا کیس ایک سنگین حقیقت کو بے نکاب کر رہا تھا جو اس کے اندر چھپی ہوئی تھی اب ہر کوئی جاننا چاہتا تھا کہ سازش کے پیچھے کون تھا وہ کون لوگ تھے جو ڈاکٹر محمیتہ کو خاموش کروانا چاہتے تھے اور اس حد تک چلے گئے سنجے رائے کی گرفتاری کے بعد پولیس نے ان کے خلاف کچھ اہم اور پریشان کن شواہد اکٹھے کیے سب سے بہلے ڈاکٹر محمیتہ کے پاس سے چند مشکوک اشیاں پر آمد ہوئیں جن کے ساتھ سنجے رائے کا تعلق بازے طور پر نظر آتا تھا ان اشیاں میں کچھ ایسی چیزیں شامل تھیں جن سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ سنجے رائے نے نہ صرف بلکہ اس جرم کا بھی حصہ ہے دوسرا اہم شواہد سنجے رائے کے جودوں پر لگا ہوا خون تھا جب اس کا تجزیہ کیا گیا تو اس بات کی تصدیق ہوئی کہ یہ خون ڈاکٹر محمیتہ گئی تھا اس شواہد نے سنجے رائے کو براہ راست اس جرم سے منسلک کر دیا اور اس کی بے گان ناہی کا دعویٰ مشکوک بنا دیا پولیس کے لیے یہ خون کے دھبے ایک مضبوط بنیاد بینے جنہوں نے سنجے کے کردار کو مجرمانہ زاویہ سے دیکھنے پر مجبور کیا اس کے علاوہ سنجے رائے کے خلاف سیلسی ٹی بی فوٹیج بھی برامت کی گئی جس میں اسے رات کے اندھیرے میں اسپتال کے اندر داخل ہوتے اور پھر جلدی سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا گیا یہ فوٹیج اس وقت کی تھی جب ڈاکٹر محمیتہ حملہ آور ہوئی فوٹیج میں سنجے کے اس مشکوک رویے نے اس کے خلاف الزامات کو مزید تقویت دی اور پولیس کی تحقیقات کو ایک نیا رکھ دیا ان تمام شباہد کے باوجود ایک عجیب سا سوال ہر کسی کے ذہن میں اکتا تھا کیا سنجے رائے واقعی اس بھیانت جرم کا اصل مجرم ہے یا پھر وہ کسی بڑی سازش کا شکار ہو رہا ہے پولیس کے افسران جو کہ سنجے کے کردار پر شک کر رہے تھے اس بات کو یقینی نہیں بنا سکتے تھے کہ وہ ان شباہد پر مکمل بھروسہ کریں کیا یہ ممکن تھا کہ سنجے رائے کو کسی بڑی سازش کے تحت قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہو یا پھر وہ واقعی ایک سنگین جرم کا مرتقب تھا یہ سوالات پولیس کے ساتھ ساتھ عوام کے ذہنوں میں بھی گونجنے لگے ہر کوئی اس بات پر حیران تھا کہ کیا سنجے واقعی اتنا خطرناک ہو سکتا ہے کہ یا پھر وہ ایک بڑی گین کا مہرا ہے یہ شباہد ایک غیر یقینی کیفر پیدا کرتے ہیں جس سے یہ سوال کھڑا ہوتا ہے کہ اصل سچائی کیا ہے کیا سنجے رائے اپنی تقدیر سے بھاگ سکتا ہے یا پھر وہ واقعی اس جرم کا اصل مجرم ہے اور سنجے رائے نے پولیس کے سامنے اقرار جرم بھی کر لیا ڈاکٹر مامیتہ کے ساتھ ہونے والے علمناک واقعی نے ملک بھر میں ایک زبرتست ہچل مچا دی جب میڈیا نے اس کیس کو کوریش دینا شروع کیا تو عوام کی توجہ اس پر مرکوز ہو گئی ہر نیوز چینل، اخبار اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اس واقعے کی خبریں چھا گئیں اور اس نے ایک بڑا عوامی ردیعمل پیدا کیا میڈیا نے ڈاکٹر مامیتہ کے ساتھ ہونے والے ظنم کو بھرپور طریقے سے اوجاگر کیا ہر چینل پر اس کی کہانی کو بار بار دہر آیا گیا اور ان کی زندگی، خدمات اور ان کے ساتھ ہونے والی بربریت کا تفصیل سے بیان کیا گیا ریپورٹرز نے ڈاکٹر مامیتہ کے دوستوں، خاندان والوں اور ساتھیوں کے انٹرویوز نشر کیے جنہوں نے اس واقعے کی دہشتناک تفصیلات بیان کی اور حکومت سے انصاف کا مطالبہ کیا نیوز چینلز نے سنجے رائے کے خداف ملنے والے شواہد جیسے کہ اس کے جوتوپنڈ خون، مشکوک شیعہ اور سی سی ٹی وی ہوچچ کو بار بار دکھایا اس کا ورش نے لوگوں کے ذہنوں میں سوالات اٹھا دیے کہ آیا سنجے رائے باقی مشرم ہیں یا اسے سازش کے تحت ملوث کیا گیا ہے سنجے رائے کا ماضی ایک تاریخ داستان ہے اس نے چار بار شادی کی لیکن تین بیویاں اس کے تشدد کی وجہ سے اسے چھوڑ کر جا چکی ہیں اس کے مظالم صرف یہاں تک محدود نہیں تھے اس نے بہت سی لڑکیوں کو زندگیوں کو برباد کیا انہیں جسمانی اور ذہنی عذیت دی سنجے کی یہ تاریخ اس بات کی آکاسی کرتی ہے کہ وہ ایک بتنام درندہ ہے جس کے ظلم نے متعدد زندگیوں کو تباہ کیا سوشل میڈیا پر بھی اس کیس پر بھرپور عدد عمل ظاہر کیا گیا لوگوں نے مختلف ہیش ٹیک کے ذریعے ڈاکٹر مامیتہ کے لیے انصاف کا مطالبہ کیا اور اس کی موت کے ذمہ داری کو کڑی سزا دینے کا مطالبہ کیا فیس بک، ٹویٹر اور انسٹیگرام پر پوسٹ اور ٹویٹس کا طوفان برپا ہو گیا جن پر ڈاکٹر مامیتہ کے لیے انصاف کے مطالبات کیے گئے سوشل میڈیا پر اس شدید رد عمل نے لوگوں کو سڑکوں پر نکلنے پر مجبور کر دیا ہر بڑے شہر قصوے میں احتجاجی مظاہریں شروع ہو گئے لوگوں نے مذہب ذات اور قومیت کی تفریق کو بھلائی تاک رکھتے ہوئے مشتر کا مقصد کے لیے متحد ہو کر سڑکوں پر نکل آئے بینرز، پوسٹرز، پلے کارٹس پر انصاف برائے ڈاکٹر مامیتہ کے نارے لکھے گئے احتجاج میں ہر عمر کے لوگشان جنہوں نے اپنی آواز بلند کی کہ ڈاکٹر مامیتہ کو انصاف ملنا چاہیے عوام کے شدید احتجاج نے حکومت اور انتظامیہ کو ہلاک کر رکھ دیا احتجاجی مظاہروں اور سوچل میڈیا کی مہم نے حکومت کو اس کیس کے سنجیدگی کو سمجھنے پر مجبور کر دیا میڈیا کی مسلسل کوریج اور عوام کے احتجاج نے حکومت کو یہ پیغام دیا کہ اس معاملے کو سنجیدگی سے لیا جائے اور مجرموں کو سزا دی جائے حکومت نے عوام کو یقین دلایا کہ ڈاکٹر مامیتہ کے مجرموں کو ہر حال میں سزا دی جائے اس کے بعد لوگوں کو چوکا دینے والا جو انکشاف تھا وہ ڈاکٹر مامیتہ کی پوسٹ مارٹم ریپورٹ تھی ڈاکٹر مامیتہ کی پوسٹ مارٹم ریپورٹ نے ایک دل دہلا دینے والی حقیقت کو بے نقاب کیا جو ایک ہالناک کہانی کی شکل میں سامنے آئی ریپورٹ میں درست تفصیلات نے یہ ظاہر کیا کہ ان کی زندگی کس قدر دردناک اور تکلیف دے رہی اور کس طرح ایک سے زیادہ افراد نے اس جرم کو انجام دیا ڈاکٹر مامیتہ کی آنکھوں کی حالت نے سب کو صدمے میں مبتلا کر دیا اور ان کی آنکھیں بری طرح زخمی تھی ریپورٹ کے مطابق ان کی آنکھوں میں انہی کی آنکھ کا شیشہ ٹوچ کر دھنس گیا تھا جو ایک دل دہلا دینے والی علامت تھی شیشے کی ٹوٹنے سے ان کی آنکھوں میں درد کی انتہا کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے ان کی آنکھوں میں دھسے ہوئے شیشے نے اس بات کا اشارہ دیا کہ وہ کتنی شدت کے درد میں مبتلا رہی ہوگی اور ان کی تکلیف کا کوئی اندازہ لگانا بھی ممکن نہیں تھا ان کی جسمانی حالت بھی تشویش نافتی اور ان کی ہڈیاں خاص طور پر گردن کی ہڈی مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی جو تشدد کی شدت کو واضح کرتی ہیں ان کے پاؤں بھی عجیب حالت میں تھے جو ایک دوسرے کے مخالف سمت میں تھے اور یہ بھی ایک اشارہ تھا کہ ان کی جسم کو باندھ کر تشدد کیا گیا تھا ڈاکٹر مامیتہ کے ہاتھوں جسم پر زخم بھی واضح تھے اور ان کی انگلیاں اور ناخن بری طرح زخمی ہو چکے تھے جو اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ شدید تشدد کیا گیا جسم پر موجود زخموں کے علاوہ ان کے جسم پر تشدد کے دیگر نشانات بھی واضح تھے اور یہ تمام علامات اس بات کی اگاسی کرتی ہیں کہ ان پر انتہائی بے رہمی اور صفاقیت سے حملہ کیا گیا تھا جو انسانی تصور سے بھی باہر ہے یہ لرزا دینے والی حقیقہ جب لوگوں کے سامنے آئی تو انہوں نے ایک شدید صدمہ محسوس کیا پوسٹ مارٹم ریپورٹ نے یہ بات ثابت کر دی کہ ڈاکٹر مامیتہ کے ساتھ جرم میں ایک سے زیادہ افراد ملابس تھے ان کے جسم پر کیے گئے تشدد کے نشانات نے اس بات کی تصدیق کی یہ کوئی اکیلا مجرم نہیں تھا بلکہ اس جرم کو انجام دینے کے لیے کئی افراد شامل تھے اس حقیقت نے لوگوں کو بخلا کر رکھ دیا ڈاکٹر مامیتہ کی حالت اور اس پر کیے گئے تشدد نے عوام میں شدید احتجاج اور غصہ پیدا کر دیا لوگوں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا کہ کوئی اتنی بے رہمی سے کسی انسان کے ساتھ سلوک کر سکتا ہے یہ واقعہ نہ صرف ان کے خاندان اور دوستوں کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک دھچکہ تھا جس نے سب کوئی گہرے صدمے کی حالت میں ڈال دیا تصور کرے کہ ڈاکٹر مامیتہ کے والدین جنہوں نے اپنی بیٹی کو ہمیشہ اپنے دل کے قریب پایا ایک گہرے صدمے میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کی آنکھوں میں آنسوں کے چہرے پہ پھیلی بیوسی اور ان کی خاموشی ہر لفظ سے زیادہ مانی خیز ہے وہ ہر دن ہر لمحہ اپنی بیٹی کے بغیر کی زندگی کی حقیقت کو برداشت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ ان کی دل کی حالت اس کی زندگی کی سب سے بڑی مصیبت بن چکی ہے ان کا دکھ ان کی چیخیں اور ان کی خاموشی اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی بھی والدین اپنے پیارے کی ہلاکت اور اس کے ساتھ ہونے والے ظلم کو برداشت نہیں کر سکتا ڈاکٹر مامیتہ کے قریبی عزیز و اکارب بھی شدید دکھ اور غم میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کی زندگی ایک لمحے میں تبدیل ہو گئی ہے دوست اور خاندان والوں کے چہرے پر پھیلا ہوا غم ان کی زندگی میں اس بڑے سانحے کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے وہ اس بات کا اندازہ لگا رہے ہیں کہ ان کی عزیزہ کے ساتھ کیا ہوا اور یہ خیال بھی انہیں ہر پل گہرے دکھ اور عذیت میں مبتلا کرتا ہے ان کی حالت دیکھ کر ہر کسی کے دل میں کربناک سوال اُبھرتا ہے کہ کس قدر تکلیف دل نبھی ہو سکتے ہیں جب آپ کے پیارے پر اتنا بڑا ظلم ہو یہ دردناک حقیقت معاشرے کی دوسری عورتوں کے لیے بھی ایک سنگین دھچکا ہے وہ اس بات سے خوف زدہ ہے کہ آیا دنیا ان کے لیے محفوظ ہے بھی یا نہیں معاشرتی سطح پر عورتیں ادم تحفظ اور خوف کا شکار ہیں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ان کے دلوں میں خوف اور پریشانی کی لہر بڑھ رہی ہے وہ اپنے معاشرتی محول میں ایک بوجھل اور غیر محفوظ صورتحال کا سامنا کر رہی ہیں جس نے ان کی زندگیوں پر ایک گہرے سائے کا کام کیا ہے انہیں لگتا ہے کہ شاید دنیا ان کے رہنے کے قابل نہیں رہی جانے کی کیسے ممکن ہے کہ ایک عورت جو جنم دے ایک عورت جو تمہیں اس خوبصورت دنیا کی خوبصورتیوں سے آشنا کروائے جو تمہیں اس سیپ میں رکھ کر گوھرے نایاب بنائے اور پھر جب تم جوانی کی گرم ہواوں سے ٹکراؤ تو عورت کی وجود کو ہی پاش پاش کرتو سردیوں کی راتیں جب ہر طرف خاموشی چھا جاتی ہیں مومیتہ کے لئے خصوصی لمحے کی یہ علامت ہے کمبل کی گرم آگوش میں لیپٹیوس نے اپنی ڈائری کے ساتھ بیٹنے کا معمول بنا لیا تھا اس کی چمکتی بھی آنکھوں کے ساتھ وہ ڈائری کے صفحات پر اپنی خواہشات خوابوں اور منصوبوں کو ترتیب دیتی ہر صفحے پر اس کی دل کی دھڑکن محسوس ہوتی ہر لفظ اس کی امیدوں کا آکاس تھا اس رات بھی جب باہر کی ہوا سردی کے سنگین آثار لیے تھی مومیتہ نے اپنی ڈائری کو کھولا اس کے ہونٹوں پر مسکراہت کی چھلک تھی اس کے ہاتھ جو سرم کی شدت سے شل ہو چکے تھے اس نے پینسل کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا وہ اپنے خوابوں کی دنیا میں کھوئی ہوئی تھی اس نے پینسل کو پکڑتے ہوئے جہاں اس نے ایک دن انسانیت کی خدمت کے لیے اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کی امید رکھی تھی اس کے والد جو اکثر اسے دیکھتے ہیں ہسی مزاک میں کہتے ہیں مومیتہ ایک دن میں تمہاری یہ ڈائری ضرور پڑھوں گا مومیتہ اپنی شوکی سے جواب دیتی نہیں بابا آپ اسے نہیں پڑھیں گے یہ میرے خواب ہیں اور میں چاہتی ہوں یہ ہمیشہ میرے دل میں رہیں مومیتہ کی باتوں میں ایک معصومیت تھی جاڑے کی سرد رات میں جب ہوا کے تیز جھوکے کھڑکیوں کو تپ تپ آ رہے تھے مومیتہ اپنے کمرے کے کونے میں اپنی ڈائری تھامے بیٹھی تھی اس کے کمرے میں ایک مدھم سی روشنی اس کی کتاب اور کاغذات پر ایک نرم سا سایا ڈال رہی تھی باہر کی سردنی کے باوجود مومیتہ کے دل میں ایک عجیب سی گرمی تھی جو اس کے خوابوں کی روشنی سے پھوٹ رہی تھی مومیتہ کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہت تھی اس کے لبوں پر ایک خوابیدہ سی لہر تھی جیسے وہ اپنی دنیا کے خیالات میں گم ہو اس نے ڈائری کا صفحہ کھولا کلم کو اپنے کپ کپ آتے ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑ لیا آج کی رات بھی ویسی ہی ہے جسی کہیں راتیں تھی لیکن میرے دل کی روشنی کبھی مدھم نہیں ہوئی اس نے صفحے پر لکھا وہ ہمیشہ سے جانتی تھی کہ اس کی زندگی میں کچھ بڑا کرنے کا خواب ہے اس کے والد افسر مزاک میں کہا کرتے ہیں مومیتہ تمہاری ڈائری میں ضرور کوئی جادو ہے جو تمہیں اتنی محنت کرنے پر مجبور کر رہا ہے مومیتہ ہمیشہ مسکرا کر کہتی نہیں بابا یہ میرے خواب ہیں جو صرف میں ہیں میں چاہتی ہوں کہ یہ خواب میرے دل کی گہرائیوں میں رہیں اور ایک دن میں انہیں حقیقت میں بدل دوں اس کے والد اور والدہ کبھی مزاکن اسے کہتے کہ ایک دن ہم نے تمہاری ڈائری ضرور پڑھنی ہے لیکن وہ مسکرا کر کہتی کبھی بھی نہیں میں کبھی اپنی ڈائری نہیں پڑھنے دوں گی وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی جس کے خواب اتنی خوبصورت تھے اور اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک معصومیت بھری مسکراہت رہتی تھی اور اس کی آنکھوں میں چمک تھی جو اس کے دل کی حضم کی آقاز تھی وہ جانتی تھی کہ زندگی کی راہیں مشکل ہیں لیکن اس کے خوابوں کی روشنی نے اسے کبھی ہارنے نہیں دیا اس نے اپنے والدن سے ہمیشہ محبت کی اور وہ بھی اس کی ہر خواہش کا احترام کرتے تھے مومیتہ کے والدن اسے دیکھتے فخر سے کہتے تم ہمارے لئے سب کچھ ہو مومیتہ ہمیں یقین ہے کہ تم اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدل کر دکھاؤ گی مومیتہ کی زندگی کے خواب بہت بڑے تھے لیکن اس کے پیچھے ایک سادگی اور خلوص تھا وہ دنیا کو بہتر بنانا چاہتی تھی اور اس کی ڈائری کے ہر صفحے پر یہی عظم جھلگتا تھا وہ ہر رات اپنے خوابوں کی کہانی لکھتی اور ہر لفظ میں اپنے دل کی دھڑکنوں کو قید کر لیتی وہ جانتی تھی کہ اسے آگے بڑھنا ہے اور اس کی راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کا عبور کرنا ہے مومیتہ کے لئے اس کے خواب ہی اس کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد تھے وہ ڈی ایم این کے امتحانات میں ٹاپ کرنے کی تیاری کر رہی تھی اور اس نے اپنے دل میں ایک مضبوط عظم باندھ رکھا تھا کہ وہ ایک دن انسانیت کی خدمت کے لئے اپنا سب کچھ دے دے گی بابا میں جانتی ہوں ہم مجھ پر یقین رکھتے ہیں اور یہی میری سب سے بڑی طاقت ہے اس نے ایک دن اپنے والد سے کہا اس کے والد نے اس کی بات سنگیر سینے سے لگایا اور اس کے دل میں مومیتہ کے لئے محبت اور فقر کا ایک سمندر امڈ آیا مومیتہ کی دنیا میں اس کے خوابوں کا ایک الگی مقام تھا وہ ہر رات اپنی ڈائیری کے صفات میں اپنی خوابوں کو ترتیب دیتی اور ان لمحوں میں وہ خود کو دنیا کے سب سے خوش قسمت ترین لڑکی محسوس کرتی اسے یقین تھا کہ وہ ایک دن اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدل کر دکھائے کی لیکن زندگی ہمیشہ ویسی نہیں ہوتی جیسی ہم سوچتے ہیں مومیتہ کے خواب جو کبھی اس کی زندگی کا مہور تھے اب ایک دردناک یاد بن گئے ہیں ان کی ڈائیری کے صفات پر لکھے گئے الفاظ اب صرف ایک یادگار بن کر رہ گئے ہیں وہ لڑکی جس نے اپنی زندگی کے خوابوں کو اپنی ڈائیری کے صفات میں قید کر رکھا تھا اب اس دنیا میں نہیں رہی لیکن اس کی ڈائیری میں لکھے وہ الفاظ ہمیشہ اس کے عظم اور اس کی محبت اور اس کی زندگی کی گواہیں دیتے رہیں گے مومیتہ کے زندگی کی داستان ان خوابوں کی کہانی ہے جو اس نے اپنے دل میں سجائے تھے اور جو کبھی حقیقت کا روپ نہیں دھار سکے وہ لڑکی جس کے دل میں انسانیت کی خدمت کا جذبہ تاب صرف ایک یادگار کے طور پر باقی رہ گئی ہے لیکن اس کی ڈائیری کے حد لفظ میں اس کی محبت اس کے خوابوں کی خوشبو بستی ہے جاڑے کی اس سرد رات میں جب ہوا کے تیز چونکے کھڑکیوں کو تھپ تھپا رہے تھے مومیتہ اپنے کمرے کے کونے میں سنٹی ہوئی اپنی ڈائیری تھائمیں بیٹھی تھے اور اس کے کمرے میں ایک مدھم سی روشنی جل رہی تھی جو اس کی کتاب اور کاغذات پر ایک نرم سا سایا ڈال رہی تھی باہر کی سردی کے باوجود مومیتہ کی دل میں ایک عجیب سی گرمی تھی مومیتہ کے چرے پہ ہلکی سی مسکراہت تھی اس کے لبوں پر ایک خوابیدہ سی لہر تھی جیسے وہ اپنی دنیا کے خیالات میں گم ہو اس نے ڈائیری کا صفحہ کھولا وہ کلم کو اپنے کپ کپاتے ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑ لیا آج کی رات بھی ویسے یہ تھی جیسی کئی راتیں تھی لیکن میرے دل کی روشنی کبھی مدھم نہیں ہوئی اس نے صفحے پر لکھا وہ ہمیشہ سے جانتی تھی کہ اس کی زندگی میں کچھ بڑا کرنے کا خواب ہے اس کے والد اکثر مزاق میں کہا کرتے تھے مومیتہ تمہاری ڈائیری میں ضرور کوئی جادو جو تمہیں اتنی محنت کرنے پر مجبور کرتا ہے مومیتہ ہمیشہ مسکرا کر کہتی نہیں بابا یہ میرے خواب ہیں جو صرف میرے ہیں میں چاہتی ہوں یہ خواب میرے دل کی گہرائیوں میں رہی اور ایک دن میں انہیں حقیقت میں بدل دوں وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی جس کے خواب اتنے ہی خوبصورت تھے اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک ماسومیت سی رہتی تھی وہ مسکراہت رہتی تھی اس کی آنکھوں میں چمک تھی جس کے دل کے عظم کی آکاز تھی وہ جانتی تھی کہ زندگی کی راہیں مشکل ہیں لیکن اس کے خوابوں کی روشنین اسے کبھی ہارنے نہیں دیا اس نے اپنے والدین سے ہمیشہ محبت کی اور وہ بھی اس کی ہر خواہش کا احترام کرتے تھے مومیتہ کے والدین اسے دیکھتے اور فخر سے کہتے کہ تم ہمارے لئے سب کچھ ہو مومیتہ ہمیں یقین ہے کہ تم اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدل کر دکھاؤ گی مومیتہ کی زندگی کے خواب بہت بڑے تھے لیکن اس کے پیچھے ایک سادگی اور خلوص تھا وہ دنیا کو بہتر بنانا چاہتی تھی اور اس کی ڈائری کی صفحے پہ یہی عظم چھلگتا تھا وہ ہر رات اپنے خوابوں کی کہانی لکھتی اور ہر لفظ میں اپنے دل کی دھڑکنوں کو قید کر لیتی بابا میں جانتی ہوں کہ آپ مجھ پر یقین رکھتے ہیں اور یہی میری سب سے بڑی طاقت ہے اس نے ایک دن اپنے والد سے کہا اس کے والد نے اس کی بات سن کر اسے سینے سے لگا لیا اور اس کے دل میں مومیتہ کے لیے محبت اور فخر کا ایک سمندر امر آیا مومیتہ کی دنیا میں اس کے خوابوں کا ایک الگ ہی مقام تھا وہ ہر رات اپنی دائری کے صفحات میں اپنے خوابوں کو ترتیب دیتی اور ان لمحوں میں وہ خود کو دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی محسوس کرتی تھی اسے یقین تھا کہ ایک دن وہ اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدل کر دکھائے گی لیکن زندگی ہمیشہ ویسی نہیں ہوتی جیسی ہم سوچتے ہیں مومیتہ کے خواب جو کبھی اس کی زندگی کا محور تھے اب ایک دردناک یاد بن گئے ہیں اس کی دائری کے صفحات پر لکھے گئے الفاظ اب صرف ایک یاد بن کر رہ گئے ہیں وہ لڑکی جس نے اپنی زندگی کے خوابوں کو اپنی دائری کے صفحات میں قید کر رکھا تھا اب اس دنیا میں نہیں رہی لیکن اس کی دائری میں لکھے گئے الفاظ اس کے ساتھ دم توڑنے والے نہیں تھے رات کا وقت تھا اور مومیتہ کے والد جن کا دل دکھ سے بوجھل تھا اپنی بیٹی کے کمرے میں گئے یہ کمرہ اب خاموشی کی چادر میں لپٹا ہوا تھا اور ہر چیز جیسے مومیتہ کی یاد دل آ رہی تھی وہ کمرے میں ادھر ادھر دیکھتے رہے جیسے مومیتہ کی موجودگی کو محسوس کر رہے ہوں ان کی نظر اچانک اس میز پر جا ٹھہری جہاں مومیتہ اپنی ڈائری لکھا کرتی تھی اور اس ڈائری پر نظر پڑتے ہی ان کا دل زور سے دھڑکنے لگا انہوں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے وہ ڈائری اٹھائی اور اسے کھولتے ہوئے ان کی آنکھیں نم ہو گئیں ڈائری کے پہلے صفحے پر مومیتہ کی خوبصورت تحریر میں کچھ الفاظ لکھے ہوئے تھے انہوں نے آنکھوں میں آنسوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہوئے ان انفاس کو پڑھنا شروع کیا میں چاہتی ہوں کہ ایم ڈی کورس کے امتحان پاس کر کے میڈیکل کے شعبے میں قوم اور ملک کی خدمت کروں میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی زندگی کو انسانیت کے لئے وقف کروں میں انسانوں کے لئے ہمیشہ عذیتناک موت کے سامنے دیوار بن کے کھڑی ہو جاؤں یہ الفاظ ان کے دل پر تیر کی طرح لگے ان کے آنسوں اب زبت نہ ہو سکے اور وہ بے اختیار ڈائری کو سینے سے لگا کر رونے لگے ان کی بیٹی کے خواب جنہیں وہ ہمیشہ سنبھال کر رکھنے کی خواہش مند تھی اب ان کی آنکھوں کے سامنے بکھڑتے ہوئے نظر آ رہے تھے مومیتہ کے والد کی آنکھوں میں درد اور دکھ کی ایک لہر دوڑ گئی اے میری پیاری بیٹی مومیتہ کیا انسانیت سے محبت کا جذبہ ہی تمہارے لئے بابالے جان بن گیا تمہاری آنکھوں میں امیدوں کے چراغ جلتے تھے اور تمہاری سوچیں انسانیت کے درد کو کم کرنے کے لئے وقف تھی مگر افسوس کی تمہاری زندگی کا سفر اس مقام پر آ کر رکھ گیا جہاں تم نے خود انسانیت کے ہاتھ و ظلم کا سامنہ کیا مومیتہ تم نے جو خواب دیکھے تھے وہ ہم سب کے لئے روشنی کا پیغام تھے تمہاری عظیم خواہشوں نے سرحدوں کو پار کر کے دلوں کو جوڑا تھا لیکن افسوس کی ایک انسان نے جسے انسان کہنا بھی مشکل ہے تمہارے خوابوں کو بکھیر دیا ہم سرحد یا تمہاری تکلیف کو دل سے محسوس کرتے ہیں پاکستان اور ہندوستان کے درمیان اقتلافات اور دشمنیوں کے باوجود تمہاری داستان نے ہمارے دلوں میں درد کی ایک لہر پیدا کر دی ہے ہم تم سے شرمندہ ہیں کہ تم جیسی معصوم روح کے ساتھ یہ ظلم ہوا اے پیاری بیٹی ہم تمہارے غم میں برابر کے شریک ہیں تمہاری یادیں ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گی ہم سرحدوں کے پار سے ہر دشمنی کو بلائے تاک رکھتے ہوئے تمہارے لیے ہمارے دل میں غم سے لبریز ہیں اور تمہارے اور تم جیسی پاکست سبھی عورتوں کے لیے ہم انصاف کے طلبکار ہیں